ڈپریشن ایک انتہائی پست مجاج ہے جو انسان کے ذہن میں طویل عرصے تک رہتا ہے اور انسان کو اداس، چرچرہ پن یا خالی پن کا احساس دلاتا ہے بہت سے لوگ جن میں بہت سے نو عمری بھی شامل ہیں اس طرح سے نقصان اٹھا چکے ہیں ایک افسردہ شخص کے کچھ نشانیاں پائی جاتی ہیں جیسے ایکٹیوٹیز کرنے کے لئے بہت کم تاونائی رکھتا ہے محسوس کرتا ہے کہ کچھ بھی اہم نہیں ہے جندگی کو منفی انداز میں دیکھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ کبھی بہتر نہیں ہوگا لیکن افسردہ لوگ بہتر ہو سکتے ہیں اور ڈپریشن بھی ختم ہو سکتا ہے ڈپریشن سے نپٹنے کے لئے ایفیکٹیو ٹریٹمنٹ اور سیلف ہیلپ کی سکلز آج میں آپ کو بتاؤں گا صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پروفیشنلز افسردگی یعنی ڈپریشن کا علاج دیتے ہیں لیکن آپ سیلف ہیلپ کی سکلز سیکھ کر انہیں اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ بات کرنے میں بہت تھکن محسوس کر سکتے ہیں اپنی صورت حال پر شرمندہ ہو سکتے ہیں یا بعض رشتوں کو نظر انداز کرنے کے لئے خود کو مذرم حسوس کر سکتے ہیں لیکن ان سب باتوں کے پیچھے ڈپریشن چھپا ہوتا ہے دوسرے لوگوں سے جڑے رہنے اور سوشل ایکٹیوٹیز میں حصہ لینے سے آپ کی مزاز اور نکتہ نظر میں فرق آئے گا آگے برنا کمزوری کی علامت نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے لئے بوجھ ہیں بلکہ آپ کے دوست آپ کی پرواہ کرتے ہیں اور سب آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں ٹپ نمبر ٹو ڈپریشن پر کابو پانے کے لئے آپ کو ایسے کام کرنے ہوں گے جو آپ کو سکون اور توانائی بکشے اس میں صحت مند طرز زندگی کی پیروی کرنا تناو کو بہتر طریقے سے منظم کرنے کا طریقہ سیکھنا آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیمٹس تیہ کرنا اور اپنے دن میں فن ایکٹیوٹیز کا شیڈول بنانا شامل ہے ٹپ نمبر ٹری ڈپریشن میں عام طور پر نیند کے مسائل شامل ہوتے ہیں چاہے آپ بہت کم سو رہے ہو یا بہت زیادہ آپ کا موڈ متاثر ہوتا ہے صحت مند نیند کی آداد سیکھ کر بہتر نیند کا شیڈول حاصل کریں ٹپ نمبر فور تناو نہ صرف ڈپریشن کو طویل بناتا ہے اور خراب کرتا ہے بلکہ یہ اسے متحرک بھی کرتا ہے اپنے زندگی میں ان تمام چیزوں کا پتہ لگائیں جو آپ پر دباؤ ڈالتی ہیں جیسے کام کاج کا زیادہ بوجھ ہونا ایسے کے مسائل یا غیر انسپورٹ ریلیشنشپ اور دباؤ کو دور کرنے اور دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے طریقے تلاش کریں ٹپ نمبر فائی روجانہ ریلیشن پریکٹیس ڈپریشن کے علامت کو دور کرنے تناو کو کم کرنے اور خوشی اور تندرستی کے ججبات کو برہانے میں مدد کرتا ہے آپ یوگا اور میڈیٹیشن کی مدد سے ڈپریشن کو دور کر سکتے ہیں جب آپ اپنے منفی خیالات کا جائجہ لیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ کتنی جلدی کم ہو جاتے ہیں اس عمل میں آپ ایک زیادہ متوازن نکتہ نظر تیار کریں گے اور اپنے ڈپریشن کو دور کرنے میں مدد کریں گے مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں اور اگر بہت پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میں ملوں گا انشاءاللہ بہت جلد ایسے انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ ویڈیو پورا دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ اللہ حافظ